بسم اللہ الرحمن الرحیم سالو کریں گے پہلے کوئسٹن کے اندر جو ہے ہمیں جو پوائنٹس دیے گئے ہیں ان کے اندر ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے جو بھی ہمارے پاس ایکوئیشن دی گئی ہے جو مساوات ہمیں دی گئی ہے ہم نے اس کی سٹینڈر فارم جو ہے وہ معلوم کرنی ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے کوائڈرٹک ایکوئیشن کی پیور فارم کی جو ہے وہ نشان دہی کرنی ہے تو چلتے ہیں پہلے کوئسٹن کی طرف ہم جو ہے وہ پہلے کوئسٹن کے اندر ایکسرسائز 1.1 کے پہلے کوئسٹن میں صرف دو پارٹس جو ہیں وہ دیکھیں گے پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 4 پارٹ نمبر 1 دیکھتے ہیں جی کرنا ہم نے یہ ہے اس کوئیشن کے اندر کہ ہم نے جو ہمارے پاس کوائڈرٹک ایکوئیشن جو یہ دی گئی ہیں ان کا جو ہے وہ میاری شکل جو ہے ان کی سٹینڈر فارم جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور پھر اس میں سے جو ہے وہ پیور فارم کی نشان دہی کرنی ہے تو سب سے پہلے پہلے کوئسٹن کی طرف چلتے ہیں کوئسٹن کچھ اس طریقے سے ہے ایکس پلس سیون انٹو ایکس مائنس تھری اس ایکوئل ٹو مائنس ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں کو جو ہے وہ سب سے پہلے کیونکہ بریکٹس ہیں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں تو ان دونوں کو ان کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو آپس میں آپ نے ضرب دے دینا ہے ملٹیپلائی کر دینا ہے ایکس ایکس بار ایکس کیر ایکس مائنس سیری سے جب ملٹیپلائی ہوگا تو مائنس تھری ایکس اس کے بعد پلس سیون ان دونوں ویلیوز کے ساتھ جو ہے وہ جا کے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ کچھ اس طریقے سے آ جائے گا پلس سیون ایکس اور سیون تھری بائے یہ پلس میں آیا یہ نیگیٹیو میں تو یہ نیگیٹیو آگیا ٹوئنٹی ون ایس ایکوال ٹو مائنس ہے نیکس ٹیپ کے اندر ہم نے یہ جو مائنس سیون ہے اس کو بھی ایکویشن کے دوسری جانب جو ہے وہ موو کر لینا ہے تو یہ آپ کے پاس ایکویشن کچھ اس طریقے سے بن جائے گی ایکس کیئر سیون میں سے تھری جو ہے وہ مائنس ہوگا یہ پلس میں ہے یہ مائنس میں ہے تو یہ آپ کے پاس ویلیو باقی بات جائے گی پلس فور ایکس اور مائنس ٹوئنٹی ون مائنس کا سیون جب ادھر لے کے آئیں گے پلس میں ہو جائے گا اس ایکوال ٹو زیرو تو ہمارے پاس یہ ایکویشن کچھ اس طریقے سے بن جائے گی ایکس کیئر پلس فور ایکس اور اور ان کو ہم جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بچ جائے گا minus 14 is equal to 0 اب یہ جو ہمیں equation حاصل ہوئی ہے یہ جو مساوات ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ quadratic equation کی standard form ہے میاری شکل ہے کیسے ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ standard form جو ہے quadratic equation کی وہ کچھ یوں ہوتی ہے ax square plus bx plus c is equal to 0 جب ہم اس equation کا comparison اس کے ساتھ کریں گے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ یہ جو equation ہے یہ quadratic equation کی میاری form ہے standard form ہے میاری شکل ہے اب ہم جو ہے question number one کے part number four کو discuss کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو equation ہے اس کی یہ standard form بنتی ہے یا pure form بنتی ہے تو اس کو حل کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے یہ plus four جو ہے ہمارے پاس constant value اس کو equation کے دوسری جانب لے جائیں گے x plus four x minus two minus x minus two over x is equal to minus four اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سائٹ پہ آپ نے lcm لے لینا ہے lcm یہ آ جائے گا آپ کے پاس x into x minus two تو یہ x minus two x minus two سے cancel ہوگا x multiply ہو جائے گا اوپر x plus four یہ minus رہے گا x x cancel ہوگا x minus two جب x minus two کے ساتھ multiply ہوگا x minus two x minus two کے ساتھ جب multiply ہوگا تو چونکہ same values ہیں تو ان کا بن جائے گا square x minus two کا square is equal to minus four اب جو ہے ان کو multiply کر لیں اور یہ جو آپ کے پاس formula بن گیا ہے اس کو اوپن کر لیں تو ہمارے پاس یہ values کچھ اس طریقے سے آ جائیں گی x square plus four x minus اس کو آپ اوپن کریں گے تو x square minus four x plus four اور یہ یہاں پہ نیچے بھی آپ نے multiplication کا عمل کر دینا ہے x square minus two x is equal to minus four اب دیکھیں آپ نے next step کے اندر x plus x square plus four x یہ جو negative ہے یہ اس کے بعد جو آپ کے پاس formula جو آپ نے لکھا تھا ان کی تمام values کو جو ہے وہ negative کر دے گا change کر دے گا جو negative ہیں وہ positive ہو جائیں گی اور جو positive ہیں وہ negative ہو جائیں گی تو یہ آ جائے گا minus x square plus four x minus four اور یہ جو آپ کے پاس divide ہو رہی تھی value یہ equation کے دوسری جانب جا کے آپ اس کو minus r کے ساتھ multiply کر دیں گے minus four into x square minus two x اب آپ کے پاس یہ equation جو ہے اس طریقے سے بن جائے گی یہ x square positive میں تھا یہ negative میں یہ cancel ہو جائے گا four x اور four x یہ آ جائے گا آپ کے پاس eight x اور minus four is equal to minus four جب multiply ہوگا تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے equation بن جائے گی minus four x square اور minus minus plus four two by eight x اب آپ ساری equation کو جو ہے مساوات کو جو ہے ایک ہی side piece کو standard form میں جس طرح آپ لکھتے ہیں کہ equation کے ایک جانب پہ zero ہوتا ہے اور باقی ساری value جو ہیں وہ دوسری جانب move کر لیتے ہیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے کریں گے minus کا four x اس جانب آ کے plus four x square ہو جائے گا plus eight x minus eight x ہو گیا اور یہ ہمارے پاس already plus eight x ہے اور minus four is equal to zero بن جائے گا یہ اب یہ plus اور minus آپس میں کٹ جائیں گے اور یہ آپ کے پاس value بات جائے گی x square four x square minus four is equal to zero four common لے لیں x square minus one is equal to zero اور یہ جو ہے وہ four جو ہے divide ہو کے zero کے ساتھ zero ہو جائے گا ختم ہو جائے گا cancel ہو جائے گا تو x square minus eight یہ ہمارے پاس answer آیا ہے تو اس کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس x کی value موجود نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ پیور فارم کے اندر b zero ہو جاتا ہے اور b zero ہونے سے x کی value جو ہے وہ zero ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی کیونکہ x کی value zero ہو گئی ہے cancel ہو گئی ہے نہیں ہے موجود یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس جو حاصل ہوئی ہے یہ quadratic equation کی پیور فارم ہے خالش شکل ہے یہ جو first question ہے اس کے اندر آپ نے equations کو solve نہیں کرنا آپ نے ان کے factorization یا ان کو بائی کمپلیٹنگ سکیر حال نہیں کرنا بلکہ آپ نے simple یہ بتانا ہے کہ جو آپ کے پاس equation دی گئی ہے وہ standard form میں ہے standard form میں اس کو convert کر کے آپ نے اس کی پیور فارم کی نشاندہی کرنی ہے کہ کیا وہ equation پیور فارم بنتی ہے یا نہیں بنتی اب ہم بڑھتے ہیں second question کی طرف یہ جو second question ہے یہ آپ نے بائی factorization حال کرنا ہے اس question کو factorization کے ذریعے حال کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو تجزی کے طریقے سے حال کرنا ہے تو اس کے اندر جو دو important question میں نے اپنے اعتبار سے وہ select کی ہیں جن کا paper کے اندر آنے کے امکانات زیادہ ہوتی ہیں تو یہ دو question جو ہے question number two کا part number two اور part number four جو ہے یہ ہم ان کو discuss کرتے ہیں one by one تو پہلے سب سے پہلے ہم second part جو ہے یہ دیکھتے ہیں second part ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے factorization کے ذریعے حال کرنا ہے three y square is equal to y into y minus 5 یہ ہے ہمارے پاس question number two کا part number two جس کو ہم نے factorization کے ذریعے solve کرنا ہے تو اس کو دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے کہہ کرنا ہے اس کو standard form کے اندر convert کر لینا ہے کیونکہ ہم factorization اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم equation کو standard form میں تبدیل کر لیں گے تو standard form کے اندر تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اس پہ کونسے processes کرنے پڑیں گے سب سے پہلے ہم three y square y کو multiply کریں گے y square minus 5y اب جو ہے تمام values کو equation کی ایک ہی جانب لے آئیں گے اور یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آیا جائے گا three y square minus y square اور minus کا five y جو ہے یہ plus ہو جائے گا is equal to zero اب دیکھیں اس میں three y plus میں ہے یہ negative میں ہے تو یہ cancel ہو کے یہ ہمارے پاس آ جائے گا two y square plus five y is equal to zero اب اس کے بعد کیا کریں گے یہ question important بھی اس لیے ہے کہ آپ مکمل طور پر جو ہے اس میں constant value جو ہے وہ نہیں ہوتی constant value نہیں آتی تو بچے جو ہیں وہ confuse ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ نے simple کرنا یہ ہے کہ اب اس میں سے آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی y آرہا ہے اس میں بھی y آرہا ہے تو آپ نے ایک value جو ہے وہ y کی common لے لینی ہے common لینے سے کیا ہوگا آپ کے پاس یہ equation کچھ اس طریقے سے بن جائے گی two y plus five is equal to zero اب یہ جو آپ کے پاس y آیا ہے یہ direct جو ہے وہ zero کے equal ہو جائے گا اور دوسری value کو بھی ہم zero کے equal رکھیں اس میں سے y کی values جو ہے وہ find out کر لیں گے تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس آنسر آئیں گے y is equal to zero اور two y plus five is equal to zero تو اس کو ہم equation کو حل کریں گے تو یہ آ جائے گا two y plus five جو ہے وہ minus five ہو جائے گا اور two جو ہے یہ divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس solution set جو ہے وہ آ جائے گا zero and minus five by two simple جو ہے اب جو ہے کیا کیا ہم نے y کو multiply کیا multiply کرنے کے بعد ان کو equation کی ایک ہی جانب لیا ہے standard form بنانے کے لیے اور اس کے اندر اس کے بعد ہم نے y کو common لیا y کو common لینے کے بعد یہ y direct zero کے equal آ جائے گا اور دوسری جو آپ کے پاس value ہے اس کو بھی zero کے equal رکھ کے اس میں سے y کی value find out کر لیں گے اور ہمارے پاس equation کا quadratic equation کا solution آ جائے گا ہمارے پاس question اس کو ہم نے by factorization حل کرنا ہے اور اس کو بھی حل کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو standard form کے اندر convert کریں گے تو standard form کے اندر convert کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ جو ہے side page کی اس کا LCM لے لیں گے اور اس کو solve کریں گے proper تو یہ ہمارے پاس value کچھ اس طریقے سے آ جائے گی 2 by x minus 9 is equal to یہاں پہ آپ نے اس کا LCM لیا x minus 3 into x minus 4 اب x minus 3 3 سے cancel ہو کے x minus 4 آ جائے گا یہاں پہ لگے گی minus کی minus کا symbol لگے گا minus کے علامت لگے گی اور یہ 4 4 سے cancel ہو کے x minus 3 1 سے multiply ہو کے یہ اس طریقے سے آ جائے گا اب آپ نے next step کے اندر اس کو حل کر لیں x minus 4 minus values کو change کر دے گا plus 3 is equal to ان کو multiply کرنا چاہے multiply کر لیں تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس x square minus 4x minus 3x plus 12 یہاں پہ x plus میں اور minus میں آپ اس میں cancel ہو جائے گا 2 by x minus 9 is equal to 4 minus میں ہے 3 positive میں ہے تو minus 1 answer آ جائے گا اور یہ نیچے آپ کے پاس equation بن جائے گی x square minus 7x plus 12 اب آپ اس کو cross multiply کر لیں گے یہ value 2 کے ساتھ آ کے multiply ہو جائیں گے اور x minus 9 جو ہے وہ minus 1 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے بن جائے گی next step کے اندر x square minus 7x plus 12 is equal to minus 1 into x minus 9 اب جو ہے اس دو کو آپ نے multiply کر دینا ہے تمام values کے ساتھ تو یہ آ جائے گا 2x square minus 14x plus 24 is equal to minus x plus 9 کیونکہ minus کی value multiply ہوئی تو اس نے علامات جو ہیں وہ change کر دیں تبدیل کر دیں اب ہمارے پاس یہ جو values ہیں وہ کچھ اس طریقے سے حاصل ہو جائیں گی ان values کو بھی ادھر ہی لے ہیں کیونکہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے equation کو standard form کے اندر convert کرنا ہے تو یہ values آ جائیں گی 2x square minus 14x plus 24 plus x minus 9 is equal to 0 یہ دونوں values بھی equation کی اسی جانب آگئیں اب آپ نے اس total equation کو standard form کے اندر آپ کے پاس یہ حاصل ہو جائیں جائے گی 14 میں 14 minus میں ہے یہ 1 میں ہے تو یہ آ جائے گا minus 13x اور 24 plus میں ہے 9 جو ہے وہ negative میں ہے اس کو جب آپ solve کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا plus 15 اب یہ آپ کے پاس جو equation حاصل ہوئی ہے یہ آپ کے پاس quadratic equation کی standard form حاصل ہو گیا جب آپ standard form حاصل کر لیں گے تو پھر آپ اس کی factorization کر سکتے ہیں factorization کا طریقہ کیا بتایا گیا تھا آپ کو پہلے میں نے بتایا پچھلے لیکچر کے اندر آپ نے A اور C کو multiply کرنا ہے A اور C کو جب آپ multiply کریں گے تو یہ values آپ کے پاس آ جائیں گے 15 by 2 30 30 کی factorization کرنی ہے تو وہ آپ کے پاس اس کے equal بھی آنی چاہیے تو یہ آپ کے پاس جو suitable جو ہے وہ اس کے portion بنتے ہیں جو factors بنتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہوں گے 2x square minus 10x minus 3x plus 15 is equal to 0 کیسے آپ نے A کو C سے multiply کیا 30 بنتے تھے 30 کے factor جو ہیں وہ یہ یہ بن سکتے ہیں 5 by 6 اور 10 by 3 اب آپ نے ان میں سے وہ والا select کرنا ہوتا ہے جو آپ کے پاس B والی value بھی دے رہا ہو X کے ساتھ value آرہی ہے آپ ان کو addition یا subtraction کریں تو آپ پاس value بھی آرہی ہو تو ان دونوں کو ہم minus 10 اور minus 3 تو minus 13 یہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اور ان کا product بھی 30 کے equal ہے تو لہذا یہ ہمارے پاس suitable factors ہیں اب ان دونوں میں سے common لیں گے ان دونوں میں سے 2x common کو آپ common لے لیں گے اور یہ آپ کے پاس دو set بن جائیں گے 2x minus 3 دونوں کو 0 کے equal رکھ کے آپ x کی values جو ہیں وہ find out کر لیں x آ جائے plus 5 2x minus 3 is equal to 0 minus 3 positive ہوا x 2 multiply ہو رہا تھا جا کے divide ہو جائے آپ کے پاس solution set جو ہے hal set جو ہے یہ آجے گا 5 3 by 2 تو یہ اس کا بیٹا طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے equation کو standard form کے اندر تبدیل کرنا ہے standard form میں تبدیل کرنے کے لئے آپ نے یہ سارا process کیا اس کے بعد standard form کے اندر تبدیل کرنے کے لئے factorization آپ نے ان میں سے وہ فیکٹر جو اجزائے ضربی لینے ہیں جن کو آپ subtract یا add کریں تو آپ کو یہ value مل رہی ہو اس کے علاوہ ان میں سے کسی سے بھی یہ value نہیں ملتی لہذا یہ suitable نہیں ہے پھر آپ نے اس کے بعد کے عمل میں دو values کو الگ کر کے ان سے common لینے ویلیوز اور common لینے کے بعد آپ نے x کی value جو find out کر لینی ہے تو آپ کے پاس solution سیٹ آجائے گا یہ تھا exercise 1.1 کے پہلے دو questions جس کے اندر ہم نے equation کی standard form اور pure form کے بارے میں مکمل طور پہ سکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی next lecture کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے next lecture کے اندر equation by completing scare solve کریں گے اسی exercise 1.1 کے question number 3 کو تب تک اللہ حافظ ہمیں اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھے گا بہت شکریہ